بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل شمائلہ کزین کیسے ہیں آپ سب انشاءاللہ بہت اچھے اور بہت مزے میں ہوں گی آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آپ کے بچوں کی سپیشل ڈیس یعنی فرنچ ٹوز کی یہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں خاص طور پر یہ میری بیٹی کے بہت فیوریٹ ہیں اس کو جب بھی لنچ میں کچھ پوچھو کیا لے کر جاؤ تو وہ دو چیزیں ہی بولتی وہی چیزیں وہ بہر بہر فرمائش کرتی ہے ماما بنا کے دیں اور صرف اس کی نہیں اس کی فرنڈ کی بھی فرمائش ہوتی ہے گی تو وہ مجھ سے اتنے بنوا کے لے کر جاتی ہے کہ وہ بھی آرام سے کھا سکے اور اپنی فرنڈز میں بھی شیئر کر سکے تو میں نے کہا چلو پھر کیوں نہ اس کی ریسپی شیئر کر دی جائے تاکہ اگر کسی اور کو بھی اپنے بچوں کے لیے بنا کے لنچ کے لیے دینے ہو تو وہ بھی آرام سے بنا سکیں اچھا میرے باتوں کے بیچ میں انگریڈینٹس تو سارے نکلی گئے ہیں باقی ماں آپ نے دیکھ بھی لیے ہیں باقی آپ نے دیکھ بھی لیے ہیں اور میں نے سب پر کانٹیٹی بھی لکھ دی ہے کہ کتنے کتنے لینے بہت زیادہ اس کے انگریڈینٹس نہیں ہوتے ہیں اس لئے یہ بہت جھٹ پڑ سے بن جاتی ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو دو ایکس لیے ہیں ان دونوں کو ون بائی ون ایک باول میں توڑ لیں گے اور توڑنے کے بعد ایکس کو بہت اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں گے تاکہ پہلے یہ تھوڑے سے ایک بیٹ ہو جائیں اور پھر ہم آہستہ آہستہ اس میں باقی چیزیں ملاتے چلے جائیں گے ضروری نہیں کہ آپ دو انڈوں کا ہی بنائیں یہ تو میں نے کانٹیٹی آپ کو زیادہ کی بتائی ہے تو اس لحاظ سے ورنہ آپ ایک انڈے میں بھی بیٹ کر کے ہاف ملک بھی لے سکتے ہیں چینی آپ اپنے حساب سے لے لیجئے اگر بہت میٹھا بنانا ہے تو زیادہ لے لیجئے اگر کم بنانا ہے تو کم چینی لے لیں یا کانڈنس ملک رکھا ہو یا ہانی رکھا ہو تو خالی وہ دونوں بھی اندر آپ ایڈ کر کے بنا سکتے ہیں اچھا مجھے یہ تھوڑے سے پھیکے بنتے ہیں تو وہ بالکل اچھے نہیں لگتے ہیں اس لیے میں اس میں چینی کی کانٹیٹی تھوڑا زیادہ رکھتی ہوں لیکن پھر بھی میں نے یہ بہت کم رکھی ہے اتنے بریٹ کے حساب سے میں نے اس میں صرف تین چمچ ہی ڈالی ہیں اس لیے کیونکہ میں اس کے اوپر ہانی بھی تھوڑا سا ڈالوں گی اور کانڈنس ملک بھی ڈالوں گی تو اس لیے میں نے تھوڑی سی کانٹیٹی خالی ثری سپون ہی رکھیے گی اچھا تھوڑا سا کلر دینے کے لیے میں اس میں یہ فوڈ کلر ملا رہی ہوں اگر آپ کو سمپل میں نہیں بنانے ہو اور آپ کے بچوں کو چوکلٹ فلیور میں پسند ہو تو اس جگہ آپ کلر ڈالنے کے بجائے ایک چمچ آپ کوکو پاورڈر بھی ایڈ کر دیجئے گا اور جس طریقے سے میں مکس کر رہی ہوں جتنی دیر میں چینی مکس ہوگی اس کے اندر جتنی دیر میں ہی کوکو پاورڈر بھی ساتھ ساتھ مکس ہو جائے گا پھر جب آپ کوکو پاورڈر ڈالیں تو پھر کوشش ہی کریے گا کہ تھوڑی سی ملک جو ہونا وہ تھوڑا زیادہ لے لیجئے گا جیسے میں نے یہ ایک کپ لیا ہے تو آپ دیر کپ کی قریب لے لیجئے گا اسے ہی ہوگا کہ بہتر بہت گاڑا گاڑا نہیں بنے گا کیونکہ اس کے اندر ہمیں بریکٹ کو ڈپ کرنا ہے اچھا اب اتنی دیر تک آپ کو ویسپ کرنا ہے جتنی دیر میں چینی بلکل ٹوٹلی اس کے اندر مکس ہو جائے اور چینی کے بلکل بھی اس میں پارٹیکلز نہیں آنے چاہیے تو اچھے طریقے سے آپ مکس کر لیجئے گا اچھا اب بریٹ میں آپ کو دو طریقے سے کٹ کر کے دکھاؤں گی ایک تو یہ میں نے اس طریقے سے صرف بیچ میں سے آپ ان کو اس کوائر شیپ میں بھی کٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح ہاف کرنے کے بعد بھی آپ ان کو ایک ایک کٹ اور کر سکتے ہیں اس طرح ایک بریٹ کے فور پیس آپ کے پاس نکل کر آجائیں گے تو بس آپ اس طریقے سے ان کو کٹ کریے اور کٹ کرنے کے بعد آپ جو بےٹر ہو اس کو چیک کر لیجئے ایک بار ہلکا سا دوبارہ سے وسب کریے اور اس کے بعد آپ دوبارہ اس کو تیار کرنا شروع کر دیجئے اچھا میں نے دوسری طرف پینڈ رکھ دیا تھا چولے کو اسٹوف کو آن کر دیا میں نے آن کرنے کے بعد پہلے سب سے پہلے میں فرائی پینڈ کو گرم کروں گی اچھا میں اس جگہ نا فرنٹس نون اسٹک لے رہی ہوں بریشت کی ہیلپ سے اس کے اوپر گھی لگا رہی ہوں ٹھیک ہے آپ آئل لگانا چاہے آئل بھی لگا لیجئے گا اور گھی لگانا چاہے یہ تو گرم گرم کھائیتے ہیں تو گھی ہوتا ہے تو بہت اچھے لگتے ہیں اگر آپ آئل لیں گے تو یہ ہوگا کہ جب آپ لنچ میں دیں گے تو بچوں کے وہ جمیں گے نہیں وہ بلکل صحیح رہیں گے تو آپ آئل بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے نون اسٹک میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فرنچ ٹوز ہوتے ہیں یہ نیچے چپکتے نہیں ہیں ان کا کلر وغیرہ بہت اچھا آجاتا ہے بداؤٹ نون اسٹک آپ لیں گے یا آلمونیم والا جو آئرن والا جو آپ لیتے ہیں ان کے فرنپ وغیرہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ نیچے چپک جاتے ہیں تو بلکل میڈیم آنچ میں بھی اس میں آپ کر کے پکا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس میں نہیں پکے گا بس یہ ہے کہ آئل آپ لگا کہ ہلکہ ہلکہ آپ اس طرح پکا سکتے ہیں اچھا آئل بہت زیادہ مت لگائی گا کیونکہ بہت زیادہ آئلی ہوتے ہیں تو یہ بہت اچھے نہیں لگتے میں نے جس طریقے سے بریش کی حلب سے لگایا آپ بھی بریش سے اس کو اچھے طریقے سے پورے جو فرائی پینیں اس پر پھیلا لیجئے اور اگر آپ کو لگے کہ بہت زیادہ بریش سے گر گیا ہے کیونکہ گھی جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے جمع ہوا ہوتا ہے تو اس کو ملٹ ہونے کے بعد وہ پھر بہت زیادہ آجاتا ہے تو آپ اس کو واپس کر پھر ڈال دیجئے آپ کے برنر میں تاکہ یہ ہو کہ بہت زیادہ آئل نہیں ہو یہ دیکھئے ہلکہ ہلکہ سا اس وقت لگایا ہے پھر ٹرن کرنے کے بعد دوبارہ بریش کو لگایا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا کلر آگیا ہے میں نے تھوڑے جلدی ٹرن کر دیا تھا تو وہ کلر نہیں آیا تو اس طرح کر کے آپ جب بار بار تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو فرائی کرتے جائیے میں نے ابھی تین ہی رکھے ہیں کیونکہ یہ سائز میں بڑے تھے تو تین سے زیادہ اس میں آ نہیں سکتے تھے اس لئے میں نے تین ہی رکھ کے فرائی کرے ہیں باقی آپ اگر زیادہ رکھنا چاہیں تو زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں پتہ یہ اتنی جھٹپٹ والی ڈش ہے اتنی مزے کی یہ بنتی ہے کہ رمضان میں تو ہمارے خاص اور پر بچے فرمائش کر کر کے بنواتے ہیں کہ ماما یہ ضرور بنائی یہ والے فرنچ ٹوسٹ کھانے ہیں گے یہ بہت اچھے لگتے ہیں تو افتار میں ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے ہم بہت زیادہ یہ بنائے جاتے تھے باقی تو لنچ میں تو بچے بچے لازمی لے کر جاتے ہیں کیونکہ بن بھی بہت جلدی جاتے ہیں جتنی دیر میں بچے ریڈی وغیرہ ہوتے ہیں انتنی دیر میں یہ بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ آپ بریک فاسٹ میں بھی اس کو یوز میں لے سکتے ہیں لنچ میں بھی آئی ورنگ ٹائم میں جب اس نے بچوں کو بھوک لگ رہی ہو تو یہ وہ ڈیشز ہوتی ہیں جو جھٹ پٹ آپ بنا کے دے سکتے ہیں ایسے ہی فرنٹس میری کوشش یہ ہے کہ میں تین چار دن تک دو تین ریسپیز آپ کو ایسی دکھاؤں بار بار جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے لحاظ سے جو لنچ میں بنا کے دینے کیوں کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ نیو سیشن شروع ہو گیا ہے بچے سکول جانے لگے ہیں ہم ماں کی وہی پریشانی ہیں کہ بھائی بچوں کو لنچ میں کیا دیں تو پھر میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ میں آپ لوگوں ایسی ڈیش بنا بنا کے دوں جو آپ لوگ لنچ میں بنا بنا کے رکھ لیں یا جو رول کی ریسپیز وغیرہ میں نے آپ کو دیئے ہیں وہ بھی آپ لوگ آرام سے فروزن بنا کے رکھ سکتے ہیں اور بچوں کو آرام سے بنا کے دے سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ میں نے جو بنائی تھے دو تین میں نے بڑے بنانے کے بعد اب ان کو چھوٹے چھوٹے سا بیچ سے کٹ کر لیے تھے یعنی ایک بلیٹ کے میں نے فور پیس کر لیے تھے اور یہ بن کے آپ کے سامنے آ چکے ہیں یہ فرائے ہونے کے بعد کتنا پیارہ کلر آیا اب میں تھوڑے سے ان کے اوپر ہنی ڈال دوں گی اور باقی جو میں نے پلیٹ میں بنا کے اور بھی رکھے ہوئے تو اس کے اوپر میں نے سوچا ہے کہ تھوڑے ہنی کے ساتھ کنڈنس ملک بھی ڈال دوں گی تو یہ ہوگا کہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا میں نے اس کو ویسے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا تھا ایک بنانے کے بعد کہ مٹھاس بہت زیادہ تو نہیں کیونکہ اگر مٹھاس بہت زیادہ ہوگی یا پہ اس پہ ہنی اور کنڈنس ملک جب ڈالی گا تو پھر بہت زیادہ تیز لگے گا اس وجہ سے میں نے اس کو ہلکی ہی مٹھاس کے رکھے تھے وہ دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں نے تھری سپون ڈالیں تو بہت ہو گئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے بہت نارمل مٹھاس تھی ان کی تو اس کے اوپر جب یہ دونوں چیزیں ڈالیں تو یہ ٹیسٹ میں بہت اچھے لگ رہے تھے بس اسی طریقے سے آپ میری ریسپیز کو دیکھتے رہیے میری ریسپیز کو لائک کریے یار دوسروں کے ساتھ شیئر کریے تینکیو سو مچ انشاءاللہ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ فی آمان اللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا